بابا سبگری مہراج کی اللہ خنی رنجان 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 تو یہ چھت چھت ڈلنے کے بعد تک تو کوئی نہیں بولا ہے چھت ڈل گیا تو اچانک سے پہلے تو میرے ایٹ مارا یہاں پہ آج بھی لال ہے گا دیکھو تو تین چار دن تو میں وہاں پہ بھرتی رہا ہم سادو سنت ہیں بیسے پہ دیکھو ابھی کوئی ہتیار کا کچھ کا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں نہ ہم تو ایک بار پیار سے کہے وہ کرتے ہیں سبھی بھکت جن ہمارے ہیں کوئی ہمارے دشمن نہیں سبھی ہمارے میتر ہیں ایک سبھی ہمارے بھکت جن ہے اس ڈیرے کے ہم کسی کو دشمن نہیں بناتے ایک اے پریوار ہے جو یہ سارے لیڈس سمیت یہاں سے اوپر سے چڑھ کے اچانک سے وہ کعپا لے کے اور ایٹے برساتے میرے یہاں سے جب میں رستے سے آتا ہوں تو کعپا لے کے اس کا لڑکا میرے کو دھمکیا دیتا ہے میں تو بیسے پہ بھاج کے آ جاتا ہوں اس طرف سے ابھی مستری کو پچھلے دنوں گھائل کیا تھا وہ کیا معاملہ تھا ابھی مستری کو اس لیے کیا تھا اوپر کا پانی لینٹر لگا تھا تو اوپر کا وہ لگا رہے تھے کہ پانی بھرنے کے لیے کہ پانی لینٹر میں لگانے کے لیے تو اس لیے اس نے مارا اور سارا پریوار آ گیا اوپر سے اور ساری کسی اور سارا سمان اپنے گھر میں لے گئے درموٹ درموٹ بھی بہنچ دیا ہو کر دیا اور اس کو پیر میں پھچڑ ہو گیا جی یہ مارا جی بتا رہے تھے جی پروانا جی کیا کہیں گے اس بیواد کو لے کے یہ اس کو لینٹر لگے کو نا یہ جو جگہ کھالی کروائی تھی ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا لینٹر لگے کو اب وہ لینٹر لگنے کے بعد اوپر پانی بھرنے کے لیے چڑھتے ہیں تو وہ ایٹے برساتے ہیں اوپر سے یہاں سادو سنتر بغیرہ لیٹے ہوتے ہیں رات کو اور ان کے اوپر کئی دفعہ حملہ کر دیا ہے مستری دیوار بنا رہا تھا پانی روکنے کے لیے اس کو مارا ہے اس کی پیٹھ میں ایٹ لگی ہے گھوڑے میں لگی ہے اور اس کے پیر میں فریکچر آ گیا ہے اب وہ پانچے دنوں سے ہر رات ڈیڑھ بجے دو بجے فون کر کر کے سردھالوں کو بلانا پڑتا ہے نیند خراب ہو رہی ہے آج پانچ پانچ دن ہو گئے سوئے یہاں بہت برا حال ہو رہا ہے اور اب دوبارہ پہلے ایک ان کے اوپر پرچا ہوا تھا تیچووی کا انہوں نے جمانت کرا لی اب دوبارہ پھر اس مستری کے جو فریکچر آیا اس کی درکاس دی ہے ایم ایل آر گئی ہے آج پرشاشن نے ویسے آج ہمارے ساتھ کافی سہیوگ کا رویہ اکتیار کیا ہے اور ایس پی ڈی صاحب سے ملے ہیں راج سنگھ جی سے انہوں نے ہماری بہت اچھی طرح بات سنی ہیں اور پولیس پرشاشن کا بھی ہمیں بڑا سہیوگ اب ملا ہے جا کر اور اب ہم تو یہی پرشاشن سے مانگ کریں گے اس پریوار کے اوپر کوئی انکش لگایا جائے ان کی دو تو لیڈیز ہیں یہ پوری فیملی ہے پوری بستی میں یہ ایک ہی پریوار ہے جو مطلب ڈیرے کے اوپر ایٹے برس آ رہا ہے اب سوئے آدمی کو تو پتہ نہیں لگتا کوئی وہ میسری کے فریکچر آیا ہے اب یہ لے گیا آج وہ اپنے بھگوان سنگھ جی آئے تھے اے ایس آئی صاحب وہ لے گئے ہیں تو دیکھو اب کیا کاروائی بنتی ہے ان کے اوپر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ان کے اوپر پرچا جو پچی چھبی کا جو بھی بنتا ہے ان پر پرچا دوسرا بھی کیا جائے اور انہیں سکت سکت کاروائی کی جائے تاکہ دیرے کی مریادہ رہ سکتے پرچا دوسرا بھی کی جائے کیا معاملہ تھا کس طرح کا بھی بات تھا آپ پہلے دن سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن سردالو آتے تھے ہمیں دکھ ہوتا تھا ابھی بھگوان کے جنگہ پر قبضہ کرکھا ہے تو سردالو سارے شیار کے کٹھے ہوئے اور انہوں نے اس جنگہ کو اپنے قبضے میں لے کے اور وہاں پر لینٹر ڈال دیا سبھی جو جان دیتے ہیں ان کے سہوگ سے لینٹر ڈالا اور آج لینٹر ڈال چکا ہے لیکن یہ ابھی بھی تنگ کر رہی ہے روز گونے میں دیوار توڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سردالو رات کہاں کا سوئے بچارے ساری رات آگئے یہاں پر بابا یہ کیلے ہوتے ہیں ان کو بھی جانوان کا خطرہ ہے ہم تو یہی کرتے ہیں پرسانسان سے ساہب سے سی ٹی سے ایسیتو صاحب سے ڈی ایسیتو صاحب سے ان کے پر لگام لگائی جائے تو ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں جی ساوی اس مستری کے اوپر گریب آدمی کے اس کے پھچڑ ہوا ہے اس کی کاروائی کیا جا سرکار سے مانگ کرتے ہیں اس مستری کے بچارے کے رو جی روٹی بند ہے پڑی ہے اس کے پیر میں لگی ہے دیرہ تو کہاں سے بھرپائی کر پائے گا اس کی پرسانسان سے یہی مانگ کرتے اس مستری کی طرف دیکھیں گریب آدمی کی گریب آدمی کی طرف دیکھیں اور دیرہ کی مریادہ بنا کر رکھیں سبھی سبھی کا یہ دیرہ ہے سبھی سدھالیوں کا پرسانسان کا وہ اسی کے بیچ میں ہم ہیں ہم سادھو سندھے کسی سے وہ نہیں کرنا چاہتے پرسانسان کا ساتھ مل جا تو ہم اپنا بھجن کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھجن میں جی شریرہ جی شردالو ہیں یہ جانکری دیرے تھے اس بیواز سبندی ہم اسی طرح سے آپ کو کورے دکھاتے رہیں گے بنے رے مرسا دیکھتے رہے مرہ چینل جی شریرہ جی شریرہ جی شنکر کی بابا بلندگری مہارات کی جی شردالو ہیں بابا بلندگری مہارات کی جی شریرہ جی شردالو ہیں بابا سبگری مہارات کی جی شردالو ہیں جی شردالو ہیں جی شردالو ہیں موسیقی